پورے یوکے کی سب سے بڑے شو روم کے اندر جس کا نام ہے آرنلڈ کلان ایک اور یہاں پہ سستی گاڑی لگی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد وی لاغز اور میں ہوں خالد محمود تو بات کچھ استرات سے ہے کہ دو گاڑیاں تو ہم نے خریدنی پہلے ایک میرے لیے ایک ولید بھائی کے لیے اور ابھی جیسے پیسہ بڑھنے سے اور بڑھانے کی چاہت بڑھتی ہے ویسے ہی گاڑیاں بڑھنے سے بھی اور مزید گاڑیاں لینے کی خواہش جنم لیتی ہے بندے کے اندر تو دو گاڑیوں کے بعد آج ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو لڑکا ہمارے پیچھے آ رہا ہے اس کے لیے بھی ہم کوئی اچھی سی گاڑی تلاش کریں اسی مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے میں اور بنتی اور یہ ابو بکر جس کے بارے میں لوگ کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں گیا تو یہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بالوں کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے تھے اور میں نے ٹنڈ کڑا کے بھی میں ویچ میں آ جاتا ہوں تو خیر ابھی ہم جائیں گے گاڑی تنے سب سے پہلے پورے یوکے کی سب سے بڑے شو روم کے اندر جس کا نام ہے آرنلڈ کلارک آپ یہاں جو بھی گاڑی دیکھیں گے ہر دوسری سے تیسری گاڑی کے اوپر آپ کو ان کا آرنلڈ کلارک کا سٹیکر نظر آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بجٹ ہے ہمارا تقریباً تین ہزار پاؤنڈ کے قریب تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اس رینج میں کون سی گاڑی ملتی ہے اور ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے یہاں دیکھنے کے بعد پھر ہم جائیں گے ایک ہمارے قریب گھر کے سری لنکن ہے ایک گیریج وہاں پہ بھی ہمیں بتا چلا کہ اچھی گاڑیاں موجود ہیں تو چلیں چلتے ہیں ہم لوگ آرنلڈ کلارک آپ کریں چینل کو سبسکرائب اور پھر آپ کو وہاں پہ سارا ماحول دکھاتے ہیں گاڑیاں دکھاتے ہیں اور پھر بعد میں ملتے ہیں یہ ہم انٹر ہوئے تھے آرنلڈ کلارک کے اندر گاڑی ہم دونڈ رہے تھے تین ہزار کی رینج میں اور یہ گاڑی ہے جی تیرہ ہزار نو سو اٹھانوے کی اسی طرح وہ بھی تیرہ ہزار ایک اور یہاں پہ سستی گاڑی لگی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ہے چھبیس ہزار چار سو اٹھانوے تو ہم نے سوچا کہ اتنی سستی گاڑیاں ہم نہیں لیں گے تو خیر ایک اور ساتھ گہ رہے جہاں وہاں چلتے ہیں اگر وہاں سے اچھی مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اللہ کی سپور دو تو ہیں ہی ہمارے پاس اسی کو عادی عادی کر کے چلا لیا کریں گے میں کہہ رہے ہوں میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا یوکے میں ہم ایسے گھوم رہے ہیں جیسے سا ڈے دادہ بودھا یوکے ہوں دے تو کی کہہ رہے ہی میں کہہ ساڈے پیوڈا نہیں دے نا دے پیوڈا بھی نہیں ہاں ہمیں اردہ دبو کا چھاڑ چک ہے ہاں جی گاڑ بے کی مطلب گاڑ بے گاڑ بے گاڑ بے میں گاڑ بے اے ہو جے لوکیوں دے نے جدوں پیدا ہوں دے پھو تو جاندے وہ سے دے نی خوشی خوشی جی نہیں کار دے گاں دے کسو گاڑ پیدا ہوگی وہ کوئی غلطی نال کہے بیٹھا ہی بلیز پیدا ہو یا نا دے کوئی غلطی نال کہے بیٹھا دادے دے تر گیاں ہم ساہیں گے ڈمبارٹن واپس اپنی اسی گلی میں ہم جا رہے ہیں جہاں سے واپس آئے تھے جہاں سے واپس آئے تھے جہاں دا وے پیدلی تو ڈمبارٹن میں پیدا وہا تھا تو پورے محلے نے مٹھائیاں بانٹی تھی کہ ماشاءاللہ چشم و چراغ پیدا ہوئے گاں کا چل 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 رہوں انتری کسی ساہ رہا ہے چلیں بیٹھیں اب کیا ہوگیا ہے یار کچھ نماز ہوگا آتنا پاہدیں خواہدینو حضرات یہاں سے اب ہماری ڈرائیویں گے ٹوورٹس دمبارٹن وہ ایسے تو میں نے کہا تھا سنے کہ جہاں جڑے اتھے پکھے اور یوکے بھی پکھے لیکن خیر یہاں پہ آکے ولید بھائی بھو کہنی رے ماشاءاللہ سے گاڑیوں پہ گاڑیاں لے رہے ہیں اور ابھی کیا کر رہے ہو ابھی میں اپنے مستاشی ٹھیک کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جائز آپ لوگ کے لئے خوشکر بری ایسے پیدا ہوں اچھا چلو بتاو پھر کچھ یہ ویڈیو ان کو ہم بھی جیں گے یہ ایڈورٹیسمنٹ فری کی کر رہا ہوں میں ان کے لئے ہاں نہیں نہیں جو لڑکی پسند آگئی ہے اس نے ہمیں پسند کر لیا اس کے کہا ایوال رب ہم جا رہی ہیں ہاں جی اس کے اببو کو ساڑھے نو پوائنٹ کا چشمہ لگا ہوا ہے اور امی تو پیداشی نہ بھی نہیں ہے اس کے اببو نے کہا مونڈا یوکے جو باس آہی چاہی تھا مونڈا نہیں بہتا ڈیڑھ پوٹے ہیں دو پوٹے ہیں لڑکا بہت پیار ہے اور سچ میں دل کا بہت اچھا ہے دوست دوست مونڈا یکین مانے آم میری میں کہتا ہوں کہ بس میں نے ریچ پالا ہے یہ چلیں جی ملتے ہیں اب آپ لوگوں کو ڈم باٹن میں انشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں جی ایٹی تری زیرو جی یہ ہمارے ڈرائیور ہیں کیا کریں بس ایسے بھی بندے کے ساتھ ہمیں بہتنا پڑ جاتا ہے جس کے ساتھ ہمارا دل نا چاہے لیکن کیا کر سکتے ہیں زندگی ہے وہ کہتے ہیں کام جب وہ تو انسان کو کر لینا چاہیے لیکن یہ شکس بہت پیار ہے جب تک ہمیں واپس نہیں تار دیتا آن جی بس لپرس لوگو بلاغروں نمینوں میں بلاغروں میں دوار یہ ایستبنا تو ہی موٹر وید ہے میری ازتلا نو بلو راوی موٹر بھی آلا تھا جیتا بھی جیتا بھی ایسے یہ اب دیکھیں آپ نے مجھے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمینٹ نس پہ بتانے کہ میں اپنا چینل بنا لوں اور اس بندے کو کمپیٹ کروں جلدی بتا دیناس تو یہ لینجی فائنلی پہنچ گئے ہم اپنے گھر اور یہ میرے ولید بھائی بیٹھے ہوئے راستے میں انہوں نے ہمیں ما شاء اللہ مکڈانلڈ سے وینیلا شیک پلایا ہے مو ان کا دیکھ لے آپ آٹھ پاؤنڈ لگانے کے بعد ایسا بند ہے مو اور ولید چیک کرنے آیا ہے پکر اوپر سے چیک کر رہے کیا لکھاو ہے کیا لکھاو ہے کیا لو جی میرا کوئی لیٹر بوکس آگیا ہے اللہ خیر کرے اللہ مجھ سے اشارہ ٹوٹا تھا اللہ خیر کرے میرے دو ہیں لیٹر نہ کرو کھولو یار ان کو کھولو کیا کیا ہے یار اللہ انہ اللہ و انہ اللہ حراجیون ڈیلیوری نوٹ ایسیم کا ایسیم یہ تو میں نے کینسل کروائی تھی ایسیم ہے ایسیم کی بھی ایسیم ہے کیا فیزیکی ہے پتا نہیں آپ یہ سیمی ہے میرا خلاتا ہوں نہیں تو میرے ڈیبیٹ کارڈ سے کرتے جائیں گے پیسے کتنے پیسے پتا نہیں آپ میں چیک کرتا ہوں اس کو ویلکم لیٹر اچھا دوسرا چیک کرو اچھا یہ فری ہے یہ فری ہے لیکن ان میں میرا کارڈ نمبر یہ لیکن اچھا دوسرا بھی میرا ہے ہاں یا اللہ مکر خیار دی خبر ہوئے جلدی کھولو پارکنگ پارکنگ چارج 60 پاؤنڈ اوہ شیٹ یہ کہاں کے پڑھے ہاں یونیورسٹی کا یونیورسٹی نہیں ہاں ہاں یونیورسٹی کا یونیورسٹی کا لو جی 60 پاؤنڈ کا یونیورسٹی کی طرف سے لو جی گھر سے ہم دیکھا ہیں ایک دفعہ اپنا میل باکس اور وہاں سے آپ نے دیکھ لیا 30 پاؤنڈ کا مجھے جرمانہ ہو گیا ہے ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ یونیورسٹی کی پارکنگ 30 پاؤنڈ کی تھی وہ تو میں جب وہاں پہ گیا تو میری ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس تھی تو میں نے سوچا کہ میں پارکنگ کر کے گاڑی تو وہ پے کر دوں گا بس لیکن غلطی یہ ہوئی کہ وہ پہلے پے کرنی تھی تو میں نے بھی لا پروائی کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پاکستان نہیں ہے خیر چلیں پھر بھی اللہ کرے بچت ہوگی ولید لوگ اب سامنے گئے ہیں یہاں پہ دیکھ کے آئی ہیں گاڑی تو دیکھتے ہیں ان کو پسند آئی ہے کہ نہیں لیکن اگر نہ آئی ہو تو پھر ہم وہی سری لنکن والے گیرٹس انشاءاللہ خرید دیں گے ابھی ہم نے واپسی جانے ہیں اپنے گھر اسی کے ساتھ دیں اجازت دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و مندکار ہو اللہ حافظ